سونا ہے کہ آج اگر اس آزاد کشمیر میں پاکستان طریق انصاف کا ایک سپاہی درویش سے ایک ملنگ آدمی وزیراعظم ہے تو وہ ہمارے گوپلی کے ملک نصار صاحب جیسے دوستوں کا اوٹیسل بھائی جیسے دوستوں کا راجہ سبتین جیسے دوستوں کا سبیر بھائی آپ جیسے دوستوں کا ورکروں کا اور سائی ہاتے کھڑے ہیں آپ جیسے کارکوروں کی بدالت آج سٹیٹ کے ہمارے طریقہ صاحب کی یہ جو یہ جو لوگ ہمارے ماشاءاللہ یہاں پہ منسٹر اور وزیراعظم بنی تو عمران خان صاحب کی اثر تاقت ان کے وہ کارکونیں جو انہوں نے نگری نگری پاکستان کی ہر کونے میں کشمیر صلی کے خبر صلی کے بھی آپ دیکھ رہے ہیں بلاوال صاحب نکلے وہ کہتے ہیں عمران خان صاحب کو کہتے ہیں پانچ دن کے میلٹی میٹم دے رہا ہوں میں ان کو کہتا ہوں پہلے اپنی سنگی تو خبر کر لو وہاں جو تمہارے خلاف جو سنگ کے اندر ریولٹ کھڑی ہوگی ہے عوامی ریولٹ عوامی عدم اعتماد لیکن کچھ باتیں سیاسی ہوتی ہیں کچھ ہم نے ہم نے در کے درد سے بات کرنی ہے جیسے جب ہم کشمیر پہ بات کرتے ہیں تو کیا ہم اس درد کو بھول سکتے ہیں جس درد میں بابا حریت جو ہے اس دنیا سے دارے فانی سے کونچ کر گئے علی گلانی صاحب کی میں بات کر رہا ہوں کیا کسی کا یہ خیال ہے ہندوستان میں بیٹھے کہ وہ ایک اسی سالہ بڑا بزرگ چلا گیا تو بات ختم ہو گئی بات ختم نہیں ہوئی جب مخبوضہ کشمیر میں علی گلانی صاحب نے یہ بات کہی تھی کہ ہم پاکستانی ہیں اور پاکستان ہمارا ہے ان کا میسیج کیا تھا؟ ان کا میسیج یہ تھا کہ کشمیر تو جب تک آخری کشمیری زندہ ہے اور دنیا کی کون طاقت کشمیری سے ان کی آزادی الحق نہیں چھن سکتی تو جب تک آخری کشمیری زندہ ہے ہر کشمیری جو ہے وہ برہان مظافر وانی ہے ہر کشمیری جو ہے وہ ریاض نائک ہوئے ہر کشمیری جو ہے وہ اسی مالک ہے ہر کشمیری براف قاسم فقت ہوئے اور ہر بین اسی اندرہ بھی ہے لیکن ہم نے اتنے ججموں پر جوان رکھنا ہے اپنے آئے والی نسل کو بتانا ہے کہ ہم نے تاق قیامت اندزار نہیں کرنا ہم نے تاق قیامت اندزار نہیں کرنا ہماری بین ایک اپنے دنار کر دے